گیبریل دیوانگ سو جس رفتار سے ہمارا جو بھی ہے ایکٹیویٹیز ہوا ہے تو یہ بہت بہت سہرانیہ ہے بہت بڑی کام ہوا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھئے کہ اس کا جو انویشنز آئیڈیاز ویسڈوم نولیج جو استعمال ہوا ہے اور جس کنسپ کا ساتھ اس راج کو آگے کیوں لے جانے کے لیے جو کوسس کیا گیا تھا یہ بہت یونیک ہے میں تو یہی بولوں گا کہ this is unprecedented اور آروناشل کو اسی پرکار کا ہی گائیڈنس اسی پرکار کا ہی ایک موٹیویشن بہت جروری تھا بہت سالوں سے جروری تھا جو آج ہم نے پایا ہے لیکن ابھی بھی آروناشل میں ایسے لوگ ہیں جو آنڈھکار میں بیٹ کر کے بھی مطلب اس کو آنڈھکار کا احساس نہیں ہوتا ہے لہٰذا وہ پرکاس کو پرسنسہ نہیں کر پاتے لوگ ایسے بھی لوگ ہیں ابھی میں بولتا ہوں جب میں گاؤں جاتا ہوں تو اس پیسلی میں مہلاؤں کو میں بولا کے بولتا ہوں دیکھئے ایک سمائی تھا کہ گاؤں جو ہے پہار کا چوٹی پہ بہستے تھے لوگ تو ان کو پانی لانے کا کام جو ہے عورتوں کا ہوتا تھا دو تین کلومیٹر چار کلومیٹر وینٹر میں تو ایسا ہوتا ہے دو تین بجے صبح وہ کیا بولتا ہے لائٹ تو کیا بولتا ہے وہ بیمبو کو کارٹ کر کے آکھ لگا کر کے پانی لینا پڑتا تھا تو میں یہ بولتا ہوں کہ اسپیسلی لونگنگ جیسے ڈسٹرک میں اور سائٹ میرے خیال سے دوسرا جگہ پہ بھی ایسے ہوگا سیچویشن کہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مرد کے لیے ایک سال میں بارہ مہینہ ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں وہاں کے جو مہلاؤں کے لیے ان کے لیے تو یہ گیارہ مہینہ ہے کیونکہ دیکھا جائے تو ان کا جندگی میں ایک مہینہ تو پانی کی پیچھے دور دور کے ان کا جندگی ختم ہو گیا ہے تو میں بہت دکھی تھا جب میرا اپنا ہی انسیسٹرل گاؤں تو میرا گاؤں جو ہے وہاں سے کم سے کم ابھی جو اپسوٹ ویلیجز گیارہ بارہ تو ہو گیا ہے تو اس میں سے ایک جو اوریجنل گاؤں تھا وہاں میں میں ہمیسا جاتا تھا کیونکہ میرا ایموشنل ایتیشمنٹ تھا تو میں جاتا تھا تو میں دیکھ کر کے دکھی ہوتا تھا کی اس سمائے میں میرا جو بھی میرا گران مادرز گریٹ گریٹ گران مادرز لوگ کیسے پانی کے لیے کتنا طرف پیتی ہوں گے لیکن آز کا دین میں جیسے ہی ہمارا آرنانچل میں ابھی فورڈر لاس تھی کچھ دن کا بات ہے کہ ہر گاؤں میں پانی اور پانی کا اگر سکارسٹی ہوتا ہے ابھی ریسلنگ سسٹم کر کے ہونے سے پانی ہر گھر میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے یہ پانی نہیں تو جندگی نہیں ہے لیکن ایسا سمائے تھا چار پاس دو تین سال پہلے ہی بہت جگہ ایسا ہے جہاں پہ پانی کے لیے ترستا تھا اور کل پرسوب میں ایمیلے بننے کا بات بھی میں نے دیکھا کہ گاؤں سے جو لوگ اگر پیسند اگر بیمار ہوتا جاتا تھا تو بیمبو کٹ کر کے وہاں سے چانگ بنا تھا چانگ پہ چارہ کر کے لے کے جاتا تھا میں اس میں ہٹلائن لگا تھا کہ ہمارا رویل آروناشل پیڈیس کا یہ ایر ایمبولینس ہے اور جب میں یہ ڈیلی میں لے کے گیا ہے کہ وہاں سے کوئی سی ایس آر کا انترگر مجھے ایمبولینس بھی دیا گیا لیکن آج کا دین میں دیکھئے کہ ہر جگہ پہ ہمارا جو ہیل سسٹم کا جتنا بھی ہے وہ ریویمپنگ ہو رہا ہے ریویمپنگ ہو رہا ہے ہر جگہ پہ ابھی نارسس کا اپوائنمنٹ ہوا ہے اسپطال کا پھر یہ ریویمپنگ ہوا ہے سسٹم سہی پہ رکھا جا رہا ہے ہر جگہ پہ سٹاپ جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو میڈیکل سٹاپ جو ہونا چاہیے اس کا سٹنگ ٹیننگ ہو رہا ہے لیکن وہ سمائی نہیں ہے جس سمائی ابھی وہ سمائی بدل گیا ہے ابھی بولتے ہیں نا چھوڑو کل کی باتیں کل کی بات پورا نہیں لیکن کچھ دن کے بات ہے یہ ہم اگر آس اگر ڈیولیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کچھ دن پیچھے کیا ہو گیا تھا ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں ہم اس پر بھی ہمیں گوھر کرنا بہت جروری ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ اندھیکار میں بیٹھ کر کے یہ کر کے فائدہ نہیں ہے ہم ایک پرکاس کو بھی پرسنسہ کرنا ہے چونکہ ہم اندھیکار میں بیٹھ کے آئے ہیں تو ابھی اگر دیکھتا ہے کہ ابھی کچھ سمائی کے لئے اگر کوئی نیتوک نہیں ملتا ہے تو اتنا چلانا شروع ہوتا ہے آپ اس چیز کو دھیان رکھئے کہ ایک جامانہ تھا جب ہم ان لیل لیٹر میں وہ پوسٹ کارٹ میں لیٹر لکھتا تھا کتنا دین کا بات ملتا تھا ملتا کی نہیں ملتا اس کا بھی گارانٹی نہیں ہے لیکن آج تو گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ بستر کا اندر میں وہ کومبل بلینکٹ لگا کر کے وہ موبائل آن کرے گا اور کسی اور کو وہ دنیا بھر کا گالی سناتے رہے گا یہ لگجری آپ کو ملا ہے یہ لگجری اسی سرکار نے دیا ہے ہم نے ابھی آپ دیکھے ہوں گے کہ ابھی ابھی ایسا سمیت تھا کہ ہم لوگ کیا ہے کچھ سال پہلے ہم لوگ سب لانٹن جلاتا تھا ابھی وہ انٹیک پیس ہو گیا ہے جو بھی ہے جو لیمپ ہے ابھی نیا جو جو جونگ جنریسنز کے لوگ کو کیراسن کس کو بولتا ہے ساعت وہ بھول بھی جائے گا کیراسن کس کو بولتا ہے کچھ چیز کو بھی دھیان دینا بہت ضروری ہے میں سدن کے دوارہ میں ہم عرونہ چل پڑیس کے جتنا بھی لوگ سے ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھی دیکھئے تھوڑا پرخ لیجئے آپ آپ بولتے ہیں کہ آج کچھ یہ چھوٹی موتی بات کو لے کر کہ آپ سرکار کو دھرا دھرا گالی دینا برسنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کون سا ڈیفیکلٹیس کون سا چیلنجز سے ہم اُبھر کے آئے ہیں کس پکار کا ہمیں تکلیف کرنا پڑتا ہے ابھی اوہ سمیہ چلا گیا ایک سمیہ تھا جہاں پہ ہمارا جو سرکار ہمیں ایسا دن رات گانا بجانا کر کے نائٹ پروگرام کرتا تھا بارو ایک بار جو دو باجے ناسنا ہوتا تھا گانا ہوتا تھا آپوں پینا ہوتا تھا آجے آج تو کہاں ابھی ابھی مکہ منتری مکہ منتری کی بات چھوڑی آئے ایمیل ایس کو ہم کو کیا بولتا ہے کیا بولتا ہے ریس لینے کا سمائے نہیں ہوتا ہے ہم کو اس رافتار سے جو جس رافتار سے پروگرس آیا اس کے پیچھے سیکریفائس سے اس کے پیچھے ہارڈ وک سے سنسیارٹی ہے آنسٹی ہے اس کو بھی تو کبھی کبھار تو پرسانسہ کیجئے ابھی دیکھئے ہر جگہ پہ سرک بننا سرو ہو گیا ہے ہر جگہ پہ ابھی ایک سمائے تھا جہاں پہ ہمارا ٹری پوائنٹ ٹری میٹرز کا روڈ بنتا تھا ابھی ٹری میٹر سے جا کر کے ہمارا ٹری پوائنٹ سیون فائب آ گیا ٹری پوائنٹ سیون فائب آنے گا پھائی پوائنٹ پھائی پوائنٹ پھائی پوائنٹ آنے گا ابھی ہم کو بولتا ہے کہ ہم کو تُو لین چاہیے یہ والا سمائے آ گیا ہے ہمارا یہاں پہ تو اس چیز کو بھی ہمیں دھیان دینا بہت جروری ہے کیول وہ چاہیے وہ چاہیے یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا کمپلینٹ کتنا کرو گے بھائی اب یہ بھی دیکھا کرو کہ پیچھے اس دن کیا تھا کیا حالت میں تھا ہمارا رونا چل پڑے سے ہمیں اگر ایک دو تین سال کی بات ہے ہم کانو باری سے اگر اتانگر ہانا ہوتا تھا تو اس میں تو کیا ہوتا تھا کہ بارا گھنٹا بارا گھنٹا لگ جاتا تھا اتانگر پہنچنے کے لئے اور گانا بھی بن چکا تھا کہ بیس میں ہم جکلا بندہ میں روکیں گے کھانا کھائیں گے رات کے بارا ہوئی اور اتانگر صبح آت نو بجے پہنچیں گے لیکن ابھی دیکھیں مجھے اتانگر سے کانو باری جانے کے لئے چار گھنٹا لگتا ہے اتنا سندر سرک بن گیا ہے اتنا سندر بجلی آ گیا ہے ہمارا یہاں پہ پانی ہو گیا ہے ابھی نیت وک کننیکٹیویٹی ایک ایسے ہو گیا تھا کچھ جگہ پہ تو نیت وک کنیکٹیویٹی نہیں ہونے کے وجہ سے تو وہ فلم بھی بن گیا تھا لیکن ابھی سیچویشن سیچا ہے کہ گاؤں میں بیتے بیتے لوگ موبائل کنیکٹیویٹی ان کا ہو گیا ہے سب کس ہو گیا سویڈا مل گیا ہے دھیر سارے ان کا یہ جو بھی لکجریس ابھی موڈرن ڈے کا جو لکجریس جو لکجریس ہمیں تاؤنس میں سیٹیس میں ملتا تھا وہ سیٹیس وہی چیز ہمیں گاؤں تک ابھی پہنچایا پہنچایا گیا ہے تو لہٰذا میں تو اس لئے میں دوسرا پسپیکٹی سے اس لئے بول رہا تھا کہ ہم نے جو بھی ہے بہت پروگریس کیا میں اس پہ ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن اگر اس ڈیولیمنٹ کے بارے میں ہم چرچا بھی کر رہے ہیں تو کچھ پل کے لیے ہمیں اس چیز کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ ہم کی دکھ اور تکلیب کو جھل کر کے آئے ہیں یہ زیادہ دور کی بات نہیں ابھی چھے سال سات سال کی بات ہے گورنر صاحب نے ایک چیز سکر کیا تھا Honorable members the physical infrastructure of the state has progressed by leaps and bounds during the last seven years under the able leadership of our young and energetic chief minister سری پیما خاندو ابھی just we remember one thing where there is road that development pospers development تبھی پروسپارٹ کرے گا جب ہوا سرک بنے گا تو ابھی ارونہ حضل پردیس جو روڈ نیٹوک کا بارے میں اگر بولے تو ہر قسم پر روڈ ابھی ہمارا ہو گیا ہے جگہ جگہ پہ میرا تو میں تو پراؤدلی ایناؤنس بھی کر سکتا ہوں کہ اس چھدن میں کہ میرا کانسیٹونسی میں کے وال گاؤں تک ہی نہیں بلکہ کھیج جانے کے لیے بھی راستہ بننا سروح ہو رہا ہے تک ہوں ٹۙ ہر پڤیس روڈ ابھی عطان پردیس مżairs ہمم جب ہم دیو ہم وشان awakening جب Plus راستے بنیو تک ہم پر آènciaا س Swan ملہ And that we must appreciate. And this is exactly what the Honourable Governor has pointed out in his address to this August house. There is no looking back. And of course there are miles to go. But there is no looking back. I am very, very confident. And at the same time I would like to thank the Honourable Governor for lucidly and very clearly and very firmly putting these facts in his address to this August house. I must thank the government, state government, led by Mr. Pema Khandu. And I would like to thank the Honourable Governor also for making this very, very clear in his address to this August house. And I believe and I am very much confident that the people of Arunachal Pradesh will continue to see Achse Din in the future as well. With these few words I conclude. Thank you so much, Chairperson, Madam.